ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکر مت بھولیے تاکہ آنے والی تمام طرح ویڈیوز بھر وقت اور بہت سانی پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل ازوان رند رویل پروپرٹیز پلس نائن تو تھری درہ ون ایٹ سکس ایٹ فائز درہ سیون سکس آپ سے مخاطب ہوں ہمارا وٹس اپ بے نمبر ہے پلس نائن تو تھری درہ ون ایٹ سکس ایٹ فائز درہ سیون سکس سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رویل پروپرٹیز اس یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو پروپرٹی کی تمام تر نیوز ڈی ایچ اے بہاورپر اور بہاورپر شہر کے تمام سوسائٹیز لائک مالٹن اے بی سی ہاشمی گارڈن سیٹلیٹ ٹاؤن ساجد دوان ٹاؤن گورنمنٹ ایمپلائیز سوسائٹی اور شہر کی سراؤنڈر کی جتنی بھی سوسائٹی سے ان کی نیوز آپ کو ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ پاکستان کے تمام ڈی ایچ اے اور تمام سیٹیز کے جہاں جہاں بھی ہمارے ٹورز یا وزٹ ہوا کریں گے وہاں کی نیوز آپ کو ہم شیئر کیا کریں گے میرے ساتھ آج ایک دفعہ پھر موجود ہیں عمر دراز نومی بھائی اور آج ہم ان سے جو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ ٹھیکے دار کا ہائر کرنا کیوں ضروری ہے تو اس بارے میں ہمیں اب نومی بھائی بتائیں کہ نومی بھائی ٹھیکے دار کو ہائر کرنا کیوں ضروری ہے ہمارے ہم ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ٹھیکے دار کو کام نہیں دینا چاہیے بلکہ خود کروانا چاہیے کیونکہ ٹھیکے دار تو لوٹتا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں اچھے اور برے لوگ پائی جاتے ہیں ایسے ہی ٹھیکے داری میں بھی ہر طرح کے لوگ پائی جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کے دو تین چار ٹھیکے داروں کے بارے میں لوگوں سے رائے لے لیں جنہوں نے پہلے ان سے گھر بنوائے ہوں جو لینڈ آنر آپ کو اچھا کہے کہ اس ٹھیکے دار نے اچھا کام کیا وہ لینڈین میں بھی بہتر تھا اس کی لیبر بھی اچھی تھی کام کی فینشنگ بھی اچھی تھی آپ اس سے کام کروالیں اور صرف ریٹس کو دیکھ کے کام مت کروائے کریں کیونکہ ریٹس ڈاؤن کرنے سے کام کی کوالیٹی پہ بھی اثر ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ جو ٹھیکے دار سستہ ہو وہ اچھا بھی ہو لائک جس طرح وہ مثال مشہور ہے کہ جتنا گوڑ ہوگا اتنا ہی مٹھا ہوگا آپ وزٹ کریں جس کا کام اور جس کا پروجیکٹ اچھا لگے آپ اس کے آنر سے بات کریں اس لینڈ آنر سے گھر بنوانا ہے یا دو تین بار بنوانا ہے تو آپ کو اتنا ایکسپریئنس نہیں ہوتا جتنا اس ٹھیکے دار کا ہوتا ہے کیونکہ وہ تھرو آوٹ یہی پروجیکٹ کر رہا ہے وہ پہلے بیس تیس پروجیکٹ کمپنیٹ کر چکا ہوتا ہے تو اس سے اچھا ایڈیا ہوتا ہے کہ کہاں سے کون سا کام کرنے والے لوگ کہاں سے اچھے ملیں گے کارپینٹر کہاں سے اچھا ملے گا آئرن سمیت کہاں سے اچھا ملے گا مستری مزدور کہاں سے اچھے ملیں گے تو اگر آپ یہ خود سارا کچھ کر سکتے ہوں اگر لوگ خود ہی سارا کچھ کر سکتے ہوتے تو پھر ٹھیکے دار ہوتا ہی نا سر یہاں میرا ایک سوال ہے نومی بھائی کہ ٹھیکے کتنے قسم کے ہوتے ہیں ٹھیکے دو اس کی مین اقسام ہیں ٹھیکے کی ایک ہوتا ہے وید میٹیریل ایک ہوتا ہے وید اوٹ میٹیریل جسے پیٹی ٹھیکہ کہتے ہیں وید میٹیریل میں سارا سمان میٹیریل سمیت ٹھیکے دار کا ہوتا ہے اور آپ اسے پر سکیئر فٹ ریٹ تیع کر لیتے ہیں اور وہ آپ کو فینشنگ تک تمام کمپلیٹ کر کے وہ آپ کو دیتا ہے مطلب کیس ہینڈ اوور کرنے تک وید میٹیریل میں بھی دو طرح کی ٹھیکی ہوتے ہیں دو اقسام ہیں اس میں ایک ہوتا ہے فینشنگ لیول تک کا ٹھیکہ اور ایک ہوتا ہے گری سٹرکچر کا ٹھیکہ گری سٹرکچر میں صرف جو بستری مزدوروں کام ہیں یعنی کہ دیواریں کھڑی کرنا چھتیں ڈالنا اور فرشوں کو کچھا کرنا یہاں تک گری سٹرکچر ہوتا ہے اور اگر آپ کمپلیٹ کروائیں گے اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے اور اگر آپ کمپلیٹ کروائیں گے فینشنگ کا تو اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے ویداؤٹ میٹیریل جس کو پیٹی ٹھیکہ کہتے ہیں پیٹی ٹھیکے کی بھی پھر آگے تین چار اقسام ہیں اس میں جو مین قسم ہے کہ میٹیریل سارا لینڈ آنر دیتا ہے جو گھر بنوانا چاہ رہا ہے پروجیکٹ آنر جو ہے میٹیریل سارا اس کا ہوتا ہے لیبر ساری جو ہے وہ ٹھیکہ دار کیاتی ہے وہ آپ نے اس سے تیہ کرنا ہے کہ وہ کس سٹیج تک بنوائے گا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ کتنے ہیں آپ ایک گھر کو ایک ہی تھرو آؤٹ ایک ہی اس میں گھو میں بنوانا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو محلہ بار بنوانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے میں گے سکر کمپلیٹ کرلوں پھر کچھ بجٹ آنریح ہوگا پھر میس اگر وڈ برک کروانا پھر کچھ بجٹ آنریح ہوگا میں اس کا وڈ برک کروانا چھوٹے 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 کنٹریٹس ہوتے ہیں مستری مفضوروں کا علاگ ہوتا ہے علمینی용 کا علاگ ہوتا ہے آپ یہ الگ لگ بھی کر سکتے ہیں آپ یک اٹھا بھی کر سکتے ہیں لیکن دو میں تائب سے ہیں ایک ہے مٹیریل ایک ہے مڈ آؤٹہ مٹیریل آپ کم ٹائم دیں گے اپنے پروجیکٹ کو آپ آٹ آف کنٹری ہیں آٹ آف سیٹی ہیں یا آپ بیزی ہیں اپنی شیئول میں آپ وہاں پہ ٹائم نہیں دے سکتے تو آپ ویڈ میٹیریل کنٹریٹ دے کے تمام طرح مسائل سے اپنی جان چڑھا سکتے ہیں اور آپ بالکل فینشنگ پہ آکے اپنے جو آپ کا میارت تیہ ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق کام لے سکتے ہیں اگر آپ ٹائم دے سکتے ہیں تو آپ ویڈ آوٹ میٹیریل ٹھیکا دیں پیٹی ٹھیکا دیں اس میں آپ فل ٹائم دیں اپنے پروجیکٹ پہ آپ خود اس میں تھوڑی سی زلالت ہے کہ شہر کا کونہ کونہ گھومیں کبھی لاہور جائیں سامان لینے کے لئے کبھی ملتان جائیں سامان لینے کے لئے کچھ بھالپو سے کٹھا کریں تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن اس طرح سے بھی لوگ کام کرواتی ہیں یہ بلکل آپ کی بات بجائے کہ اگر آپ کے وہ وقت ہے تو آپ سب سے بہتر یہ کہ اپنا کام خود کریں وقت کی اگر کوئی قید ہو یا کہیں لیمٹیشن ہو تو پھر آپ کو مٹیریل کونٹریکٹیوں پر جانا چاہیے اس میں آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں اور فیصل بھی کچھ بریقیاں ہوتی ہیں کہ چمائی میں کیا بریقیاں ہیں چھات میں پلستر میں وہ عام آدمی کو نہیں سمجھوتی وہ ٹھیکے دار بہتر سمجھتا ہے زیادہ اچھی فینشنگ ٹھیکے دار کے کام کرنے سے ہی ہوتی ہے اگر اچھا ٹھیک دار ملی تو اور ابھی ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے آگے آنے والے دنوں میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ جب گھر اپنا شروع کیا جاتا ہے تو اس کا جو میٹیریل ہے یا اس کا سٹیل فکسچر ہے یا جو بھی اس کی باقی لوازمات ہے وہ کیسے پوری کی جاتی ہیں ابھی ہمارے کلائنٹس ہمیں کال کر کے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ گری سٹیکچر اور اس کے حوالے سے کچھ ریٹ کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں تو ہم آپ کو آنے والی اپسوڈ میں بتائیں گے اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنا گھر شروع کرنے لگیں تو آپ کو پوری انفرمیشن ہو اور آپ صرف ہم پر رلائے نہ کریں یا آپ کسی پر بھی رلائے نہ کریں آپ اپنا پورا ہومورک کریں یہ پوری ایک بیسک سائنس ہے گھر بنانے کی نا تو اس پر اپنا ہومورک کمپلیٹ کریں اس کی پوری اسٹمیشن کروائیں اور اس کے بعد اپنا پورا گھر کرنے کے بعد اس کو کسی بندے کو بھی کنٹریکٹ دینا ہو یا خود بنانا ہو تاکہ آپ کے پر اس کی پوری انفرمیشن ہنی چاہیے کوئی بھی کنٹریکٹر جو ہے وہ یہ بیسک چیزیں کبھی نہیں بتاتا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آنے والی اپیسوڈز میں بتائیں گے یا آپ خود ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ خود بھی اپنا گھر خود سے بنوا سکتے ہیں لیبر ہائر کرنے کے بعد آپ کو بڑا ایزی فیل ہوگا آپ ہماری پوری سیریز کو دیکھیں ایک تک پھر آپ اس کے بارے میں کمنٹس دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو افیکٹیو اور فائدہ ہوگئے سب اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں اور کہ ہمارا جو یہ رویل پروپٹیز ہے ہمارا رویل پروپٹیز نیوز چینل اس پر ہم بھالپٹ شہر کی میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ پروپٹیز کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ اور اگر کوئی صاحب اپنے پروپٹیز سیل کرنا چاہتے ہیں لوکل پروپٹی کسی بھی ایریے میں ہم انشاءاللہ اس کی آپ کو بیسٹ آفر ہم انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے اور جیسے کوئی گھر سیل کرنا چاہتا ہے تو بتائیں اس کو ہم اپنے چینل پر ایکسپلور کریں گے اور اس کو ایک بہتر طریقے سے اس کی لوگ کلائنٹ تک پہنچائیں گے اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور اس کے علاوہ دی ایچے کے ساتھ ہم الحمدللہ ابنا کام پچھلے دو تین سالوں سے چار سالوں سے کری رہے ہیں تو دی ایچے بھاولپور یا شہر میں کسی بھی ایریے کی سیل پرچیز کے لیے ریزیڈنشل پلوٹس کمرشل پلوٹس زرعی زمینیں ان کی ریزیڈنشل پلوٹس کی سیل اور پرچیز کے لیے روائل پروپرٹیز اینڈ ڈیویلپرز کے ساتھ رابطے میں رہیے پلس نائن ٹو تری درو ون ایٹ سکس ایٹ فائی درو سیون سکس اور اگر کنسلیکشن کے حوالے سے آپ کوئی بھی انفرمیشن چاہتے ہیں تو ہماری ہیلپ لائن وہ بھی کھلی ہیں درو تھری درو ون ایٹ سکس ایٹ فائی درو سیون سکس اور عمر دراس نومی بھائی کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تری ہنڈر سکس ایٹ تری فور ون فیر سکس اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو تری فور ون ایٹ سکس ایٹ سکس